ہم نے ادا کر لیا ابھی بھائی کی نبیل کی شہزاد کی قبر کی طرف چلتے ہیں تو یہ میرا بیٹا جی ماشاءاللہ نماز پڑھ لیا نماز پڑھ لیا اس پہ ڈالو اور یہ بھی ہیں فارسیل ہیں یہ دس ہزار روپے کی ایچ کیٹ اور ان کے جو پیسے ملتے ہیں ہم انہی کے اوپر ہی پھر لگا دیتے ہیں انہی کا فوڈ ور آگیا وہ ہم خود استعمال نہیں کرتے اور یہ ہے جی اسٹریلین چیڑیاں ہمارے پاس تو ابھی آپ کو ایک اور چیز سے ملوکات کرواتے ہیں ہلو اسلام علیکم تمام مسلمانوں کو بہت بہت اید الفطر کی مبارک بات ہو اور آج جو ہے ماشاءاللہ سے ابھی جب صبح نماز کے لیے اٹھے تو ویدر دیکھا باہر تو کافی اچھا ویدر دیکھنے کو ملا بارش بھی ہوئی اللہ کی رحمت کے برسی تو اس والے سے اتنے گرم گرم رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالی نے اید کا جو ہے تھنڈا دن دیا جو کہ ہمارے لیے بڑی اچھی ایک خوشی کی بات ہے تو یہ اید سپیشل ولاگ ہے ابھی میں اٹھا فریش ہو ابھی ہونا ہے سوہ سات بجے اید الفطر کی نماز ہے تو ابھی نماز کی تیاری کرتے ہیں فریش ہوتے ہیں تو ولاگ کے ساتھ اینڈ تا جڑے رہے ہیں ایک اچھا ولاگ ہونے والا ہے انشاءاللہ اید سپیشل ہے اور اس میں میں آپ کو اپنے بھائی کی شہید کی قبر پر بھی لے کر جاؤں گا اپنی فیملی کو بھی انٹریڈیوز کراؤں گا تو بچوں کے ساتھ بھی ملاقات کراؤں گا تو اس لئے آج کے ولاگ کے ساتھ آپ آہر تک جھوڑے رہیں تو چلتے ہیں بھی فریش ہوتے ہیں اور نماز کی تیاری کرتے ہیں جی تو ہم ہو چکے ہیں تیار اید کے کپڑے فرسڈے والا ڈریس جو ہے وہ پہن رکھا ہے تو ابھی ہم اپنی فیملی سے ڈریوز آپ کو کرواتا ہوں میں یہ تو میرا بیٹا ہے جی محمد نبیل جسے آپ جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ضرور بولیں بچوں کا نظر جلدی رکھ جاتی ہے اور اس جیسے کوجے کو تو ماشاءاللہ سے نبیل یہ سر میں نراز اس لئے ہوئے کیونکہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی کیوں جگا رہی ہے اور یہ ہے جی ماری گوڑیا دعا زہرہ ماشاءاللہ سے یہ بیٹی اور یہ ہے جی میری وائف میری بیوی میری پتنی اور میری گھر والی چار پوری ہو گئی ہیں یہ ہماری فیملی ہے جی میری وائف ماشاءاللہ سے دو بچے ایک بیٹا ایک بیٹی تو ابھی نماز کے لئے ہم جانے لگیں چلتے ہیں بھی نماز پڑھتے ہیں سوہ ساتھ بجے نماز ہے پھر آج سالہ کو فردر ہم کانٹینیو کرتے ہیں موسیقی موسیقی تو ابھی الحمدللہ سے نماز ہم نے ادا کر لیا ابھی بائی کی نبیل کی شہزاد کی قبر کی طرف چلتے ہیں تو یہ میرا بیٹا جی ماشاءاللہ نماز پڑھ لیا نماز پڑھ لیا بابو موسیقی 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 یہ میرے بائی نبیل شہزاد شہید اور یہ میرا بیٹا محمد نبیل تو اپنے تائبو کے نام صحیح اس کا نام ہے یہ میرے بڑے بائی جو کہ پاک فوج میں شہید ہوئے اور یہ بائی کی اینڈی ٹیلز پندرہ پنجاب یونٹ سے اور بیس سال کی چھوٹی سی عمر میں چار جن دوہزار چودہ کو شہادت کے اس عظیم رتبے پر فائز ہو لے موسیقی تو یہ ابھی نماز پڑھ کے ہم گھر آ چکے ہیں آپس اور یہ ہیں جی ہماری بیلیا اور یہ بھی ہیں فارسیل ہیں یہ دس ہزار روپے کی ایچ کیٹ اور ان کے جو پیسے ملتے ہیں ہم انہی کے اوپر ہی پھر لگا دیتے ہیں انہی کا فوڈ ور آگیا وہ ہم خود استعمال نہیں کرتے اور یہ ہے جی آسٹریلین چیڑیاں ہمارے پاس تو ابھی آپ کو ایک اور چیز سے ملوکات کرواتے ہیں ہولڈ آن ہولڈ آن اس کے اندر پورا ان کا سیٹ اپ ہے فشز کا یہ ہمارے پاس فشز ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر یہ دیکوریشن ان کی اور سامنے ٹیڈی کا پیر اور اس کے اندر ایک لائٹ ہے اور ساتھ اس کی اکسیجن پلیٹ بھی ہے یہ اکسیجن کے لیے پامپ ہے یہاں سے جو کہ بجلی کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے تو یہ ہے جی ہماری نیو کل ہی یہ لائی ہے یہ کم مائی کوئی جب میری برڈے تھی اس طرح میں تو عید کا موقع ہو اور ہلوہ پوری نہ آئے تو عید کا میرے حق ادا نہیں ہوتا تو ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ہم نے ہلوہ پوری کے ساتھ ہی عید کے دن کا ناشتہ کیا تو اب یہ دعا زارہ کو نبیل بیٹے کو عید دیتے ہیں دعا یہ لو عیدی بیٹے پکڑو پکڑو میرے جان پکڑو 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 جب آپ کی عیدی nuestro جا روز پکڑو جاتھ میں، جاؤو میں جگہ نچے نیچے کیسے ایسے درو وہ مانک years ago جا روز جا روز یہ لائٹ دیکھنے کو پکڑو جا روز عید ٹھنا ہوجاتھ ہیں میری گوڈ نبیل بیٹے تو ناشتہ ویرا کرنے کے بعد گھر میں گیسٹ آنے شروع ہو گئے ان کو ٹائم دیا پھر تھکاوت ہو گئی پھر تھوڑے دیر کے لیے ریسٹ کی ابھی اٹھا تو ابھی نماز پڑھنے لگا تو ایسے ہی دن گزرا ابھی نماز پڑھ کے نبیل بیٹے کو جو ہے اس نے ضد لگائی بھی ہے کہیں باہر لے کے چلیں تو پھر نماز کے بعد اس کو کسی پارک ویرا میں یا کہیں پر جو ہے نہ لے کے چلیں تو ابھی ہم نبیل بیٹے کو تھوڑا سا انجوائے کروانے لے کے جا رہے ہیں کسی پارک ویرا میں چلیں گے ابھی دیکھتے ہیں کہاں پر جائیں گے آپ بھی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں نبیل اللہ حافظ کرو نبیل چیز لے لی ہے واش دکھاؤ واش دکھاؤ گھڑی دکھاؤ گھڑی گھڑی کی طرح ہے ووہ گھڑی ما شا اللہ چلو آج تو یہاں پر ایک فن زون کے نام سے سیول لائن پر ایک یہ انجوائیبل ایریا بناوا ہے بچوں کے لئے تو یہاں پر ہم گئے تو نبیل چھوٹا ہے اس وجہ سے جھولا تو اس نے کوئی نہیں لیا کافی کوشش کی لیکن یہ ہے کہ باقی بچوں کو دیکھ کر اس نے کافی انجوائے کیا یہاں پر کافی زیادہ بچوں سے ریلیٹڈ یہاں پر آئیٹمز موجود ہیں یہاں پر نبیل نے کافی انجوائے کیا لیکن جھولا کوئی بھی نہ لے سکا کیونکہ وہ ڈر رہا تھا یہاں سے ایک گاڑی لی ایک کار لی اس نے اور جو ہے نا ٹوائے کار ٹوائے لیا تو ساتھ ہی پر ہم آگے ایڈونچر آف پارک کی طرف موو کر گئے یہاں پر مختلف قسم کی ویڈیو گیمز ہیں اور اچھی گیمز بچوں کے لئے پلائیبل ایریا ہے یہ ہے جی ویو جیلم شاندار چوک کا آپ دیکھ سکتے ہیں جیلم شاندار چوک لوگ انجوائے کے لئے نکلے ہوئے ہیں اور جیسا کہ میرا بیٹا بھی انجوائے کے لئے نکلا ہوا ہے اور ابھی آگے پارک کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یہاں پر ہم ایڈونچر آف پارک پر آئے تھے لیکن انفرچنٹلی یہاں پر ایک تو کافی زیادہ رش تھا دوسرا دو پارٹیز کی کہ یہاں پس میں کوئی لڑائی ہو گئی جس وجہ سے پولیس بھی آ گئی اور رش بھی بہت زیادہ تھا جس کے باعث میں نبیل کو اندر نہیں لے کے جا سکا اور کیونکہ میں اور نبیل ہی دونوں گئے ہوئے تھے تو میرا پاسبل جو ہے نہیں ہوا کہ بچوں کو جو ہے ساتھ ایسے کراؤڈڈ ایریا میں لے کر جاؤں تو پھر ہم ساتھ ہی کی ایف سی وہاں پر چلے گئے وہاں پر لوگ انجوائے کے لئے آئے ہوئے تھے پلے ایریا بھی تھا لیکن اگین نبیل وہاں سے ڈر رہا تھا بچے کافی زیادہ تھے جہاں پر اندر وہ پلے ایریا میں انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو لیکن نبیل بس دیکھ کر انہیں خوش ہوتا رہا کافی کوشش کی آگے نہیں وہ ہمارے ساتھ گیا جی تو ہم آئے تو ایڈوینچرا پارک میں تھے کہ نبیل بیٹے کا جولے چولے دلوائیں گے اور انجوائے کروائیں گے لیکن وہاں پر انفارچنٹلی دو پارٹیز آپس میں لڑائی ہو گئی اور پولیس بھی آ گئی تو دیٹس در ریزن کہ ہم ابھی یہ کی ایف سی کے پارک میں ہے یہ جو ہے یہ سارا کی ایف سی جلو میں آپ موسیلی لوگ جانتے ہی ہوں گے تو یہ ہمارے آج کے ڈے ون عید کا جو ہے عید الفطر کا ولاگ تھا جس میں میں نے آپ کو اپنی روٹین شیئر کی پراپر اس لئے انجوائے نہیں کر سکے تھے کہ رمضان کے بعد جو ہے نا تکاوٹ اس طرح تھی کہ دن کو آج سو گئی تقریباً گزارا تو پھر ابھی رات کے ٹائم تھا تو نبیل بیٹے کو باہر لے کے نکلے تو یہ آج کا جو ہے ہمارا ولاگ تھا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور تھینکس فار واشنگ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے لیے فردہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ولاگ اچھا لگا ہوا تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو فردہ آپ کو انشاءاللہ ایسے ولاگز بھی ملتے رہیں گے پلس جو ہے پرابرٹیز کے حوالے سے بھی ویڈیوز آتی رہیں گی تو آج تک اس کو کلوز کرتے ہیں ولاگ کو ملتے ہیں ایسی نیکسٹ ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ نبیل اللہ حافظ کرو اللہ حافظ کرو اللہ حافظ ویری گوڈ شاپش